مجیدہ تو پربوستی رام مجیدہ پسوستان کی نام کی دھرتی ہے اور ہم اپنے کو بہت سو بھاک سالی مانتے ہیں آپ نے پوچھا آج آپ آئے ہیں ارے ہم تو بہت دن سے آئے ہیں بھائی یہ میری جنبھوم بھی ہے کرنبھوم بھی ہے یہاں ہم کھڑے ہیں یہاں کے دیوتل مدداتاؤں نے ہمیں ساتھ ساتھ بار بیدھائک بنایا بیدھائک بنانے والے تو ہمیں کھڑے بھی ہیں بنایا ہے اور یہی سے چار بار تو پانچ بار منتی شے بار بنے تو آج ہم نہیں آئے ہیں ہم تو یہاں پیدا ہوئے ہیں ہماری جنبھوم بھی ہے کرنبھوم بھی ہے اور پربو سری رام کی مہان کرپا ہے کہ آج انہوں نے یہاں سے چوان فیضاوات جو سیٹ جو دھیام ہے بہت چرچی سیٹ تھی چناؤں کے پہلے دیش و دنیا کی نگاہیں لگی تھی چناؤں پر اور بھارتی جنتہ پارٹی پورا اپنا سب کچھ یہیں سے کہندت کیا تھا اور آج جب چناؤں ہو گیا ہے تو دیش دنیا میں چرچا ہے لوگ سبھا سردن کے اندر چرچا ہے تو اس کے لئے میں دیوتل مطداتاؤں کو پربو سری رام کو ہرمان جی کو سرجیو جی کو سبھی دیو بھی دیوتاؤں کو اپنے نیتا آدھنی اکھلے شادوں کو کابی ننن کرتا ہوں شواگت کرتا ہوں بدھائی دیتا ہوں اور اجدیہ کی مہان جنتہ کو دیوتل جنتہ کو آج سوست کرتا ہوں کہ مرجادہ پورشورتم رام کی جو مرجادہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے اسے توڑا ہے اسے بکھنڈت کیا ہے لوگوں کے سامنے پریشانی پیدا کیا ہے لوگوں کی جمینیں لوگوں کی جمینیں جو ہے کرونوں عربوں روپے کی قیمتی جمینیں کرونیوں کے دام کرونیوں کے دام بیچا ہے باہری لوگوں نے لیا ہے اب جو ہے ہم پوری طرح سے اور واجب جو محبجہ ہوتا ہے محبجہ نہیں ملا ہے محبجہ دلانے کا کام کریں گے اور اچھ اسکر سے ہم جانج بھی کرائیں گے کہ جمین کا کہاں پہاں کا گھٹالہ ہوا ہے یہ بڑا ماملہ ہے اور مرزادہ پرسکتہ مرام کی دھرتی سے اور یہ ایک میسیج یہاں سے گیا ہے کہ اب دیش میں دھرم پر آدھاریت راجنیت نہیں چلے گی اب راجنیت چلے گی بابا صاحب بھیم رہو مد کر کے شمیدھان کو لے کر آرکشن کو لے کر بکاس کو لے کر اور بے روزگار نوجوانوں کو سرکاری نوکری کے اور شینہ میں جو ہمارے نوجوان ہیں جن کا اپمان ہوا ہے ان کے نوکری ریولر بھرتی کے روپ میں یہ باتیں اب چلے گی اور اب یہ سندیش گیا ہے کہ اب بھارتی جنتہ اور یہ ہار جو ہے بھارتی جنتہ کے بچھانوں کی ہار ہے سامپردی اگتہ کی ہار ہے اب جو ہے اس کے لئے ہمیں سمیدھان ہمیں اچھا ہندوستان اور جس کے لئے بابا صاحب بھیم رہو مد کرنے ڈاکٹر رام منوحل لہیہ جی نے اور ہمارے نیتا آدھنی ملائم سینگی آدھو جی نے اور دیش کے تمام ہمار سہیدوں نے جس طرح کے ہندوستان بنانے کا سپنا دیکھا تھا وہ سپنا آدھورا ہے ہمیں ایک مجبوط راشت اور کسحال راشت بنانا ہے ایک ماملہ آیا ہے اس میں یہ آیا ہے بھاجپا کی دو سہیوگی پارٹی جس میں جو پرکاس راجبھر اور سنجے نیسات کے دو بھدھائیت ہیں ان کو گیر جوانتی بارند جاری کر پارس کیا گیا ہے بھدھائیت بیدی رام نیسات پارٹی بھدھائیت بھکل دوبے پیپر لیگ بھرتی ہوتالے میں سرگنا پائے گئے ہیں راجبھر کے جہانیاں کیا اور بھپل دوبے بھدھائیت ہیں کیا کہنا ہے ارے بھائیہ جتنے بھی پیپر لیگ ہوئے ہیں چاہے یہ ساٹھ لاکھ ہمارے پولیس کی جو بھرتی تھی یہ پیپر لیگ ہوا ہے جس کی بات نیت کر رہے ہیں تو اور انبالمنٹ کس کا ہوگا یہ تو جانت سے جب ہوگی تو نہ جانے کتنا کتنا لوگوں پر جو پردہ پڑا تھا وہ پردہ اٹھے گا لیکن دو انہیں کی سہیوگی پارٹی ان کا نام آ رہا ہے وہی تو کہہ دیا نا جانچ ہوگی جانچ ہوگی تو اور لوگ پرسے گے اچھا آیوڈیا میں جمید بھوٹالے کا معاملہ سامنے آج میں منتری ہیں تمام لوگ ہیں جانچ اس پر کیا کہنا آپ کا کہنا کیا ہے کاری لوگ بھی زمین میں کافی لیا ہے ایسا ہے اوچھستریے جانچ کروں گا سارا معاملہ سامنے جنتا کے آئے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور کسانوں کو جو ہمارے کسانوں کو واجب معاملہ نہیں ملا ہے ان کو واجب معاملہ دلانے کا کام کروں گا باہر کو لے کر اندر حالات ایسے بنے ہو اس پر کیا کہنا آپ کا اب دیکھیں ایسا ہے یہ تو سرکار کے فلور کا ہے باہر کے شمد میں دھولی کے بعد بیٹھ کے ہوتی ہیں اور جتنے نالے ہیں جہاں باہر کی سمحونائیں ہوا کرتی ہیں وہ تو کاغج میں پہلے درج رہتا ہے سرکار کے طرف سے کوئی کام نہیں کیا گیا ہے کام کیا گیا ہوگا لیپا پوتی کیا گیا ہے دھنکہ دکھوں کیا ہے جس کا نتیجہ ہے اور جن چھتمن باڑھائی ہے ہم آئے ہیں جائیں گے دیکھیں گے باہر پیلٹو کے مدد کریں گے